خوش شامدی ناظرین جلپلی موسیپالٹی کے علاقے وادیہ مصطفیٰ میں عوام کتوں کے آتنگ سے دہشت میں ہیں تفصیلات کے مطابق وادیہ مصطفیٰ علاقے میں کتوں کی بڑتی آبادی کے چلتے کتے علاقے کے بکریوں پر حملہ کر رہے ہیں جس سے علاقے کے بکریوں کی موت واقع ہو رہی ہے حالی میں کتوں کی جانب سے ایک گھر کے پندرہ بکریوں کی موت واقع ہوئی ہے اور ایسے واقعات روز پیش آ رہے ہیں جہاں پر کتوں کے حملوں سے پالتو جانور مر رہے ہیں جلپلی موسیپالٹی کے وادیہ مصطفیٰ علاقے میں ایک اور کتے کے حملے کا واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک چار سالہ کم سے لڑکی پر کتے نے حملہ کر دیا اور اسے زخمی حالات میں دواخہ نہ لے جایا گیا علاقے کے عوام کا کہنا ہے کہ علاقے میں کتوں کے حملوں کے بارے میں کئی بار جلپلی موسیپالٹی کو اطلاع دی گئی ہے پر جلپلی موسیپالٹی کے جانب سے کوئی اقتواند نہیں اٹھائی گئے ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وادیہ مصطفیٰ کی عوام نے جلپلی موسیپالٹی سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ علاقے کے کتوں کو پکڑ کر لے جائے جس سے ان کی حفاظت ہو سکے اسلام علیکم میں یہاں وادیہ مصطفیٰ سے بول رہی ہوں اور یہاں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہماری بچی کے سنگات بہت 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 بڑا بہت بناکہ جانب میں ہماری بچی کو بھی کھینچ لے کے جا رہے تھے اس میں باٹ بھی دونیا بھک ریون ہ peac اٹھ ٹھون не جائے!!! اب دنیا کے بھکری么 کار گیا ہماری بچی کو بھاٹ لے رہے رہے W کہ اگر کوئیین کو بھی sustainabilityской علیlight décorیں تکڑ کریں ہمارے دینے گھائیل ہو گئی ہم بہت پریشان ہوئے کل ایک تو بچی کے باہواں نہیں دو سال سے چھوڑ کے چلے گے بچی کا کوئی نہیں پریشان ہے بچی بہت پریشان ہے ہم لگا آپ لگا دیکھئے اور کوئی اکشن لیجئے ہمنا بہت پریشان ہے دیکھو ہمنا بچی کے ساتھ چار سال کی بچی ہے یہ چھوٹی یہاں پر ہاتھ پہ کٹا بچی کو آنکھی پہ کٹایاں پر ہاتھ پہ کٹایاں پورے بچی کو پورا گوش نکل کے باہر آکے گر گیا تھا یہاں پر پورے داتوں سے پکڑ لیا بچی کو بہت خطرناک خائل ہو گئی دن کے ٹیم چار بجے کے ٹائم پر یہ حادثہ ہوا بہت کتے نکل رہے ہیں یہاں سے چار بستے آٹھ بستے کی پورے کتے گلی میں پھر رہے ہیں یہاں پر ہم لوگاں نکلنا بڑے جنوں کا نکلنا مشکل ہو گیا حرام یہاں پر یہ گلی میں نکلنے سے کرے بچے واہر جانے سے کرے بچے اسکولوں کو جاتے بچے عربی پڑھنے جاتے کیا بچے نکلیں گے نئی پڑھیں گے نئی کہ جائیں گے نئی کوئی ہے نہیں یہاں پر دیکھنے کے لیے ہمنا کیسا رہیں گے یہاں پر جینا نہیں جینا یہاں پر ایسا ہو گئے یہاں کا موحل کمپلیٹ یا جلپلی میں کمپلیٹ دیئے سوپ کر رہے لگی یا کوئی بھی آ رہے ہوا تو ایسی چلا تو صبح جانت چلیا تو بچے اسکول بھی پڑھنے سکتے بچے کوئی عربی کو نہیں جا سکتے بچے کوئی پڑھنے کہ سکتے توجہ بھی نہیں جلپلی میں کمپلیٹ دیئے سوپ کرے ذرا ہرے کوئی بھی ہاو کرتے بولے مگر کوئی بھی نہیں ہے آپ یہاں پر کوئی بھی نیاز سکتے ہیں آپ کوئی آرہے نہیں گل کے دن یہ بچی کسکو بکریوں کے بچوں کو پھار دیا بکریوں کو پھار رہے کوئی دیکھا نہیں اگر یہ بچی ہماری کچھ ہو جاتا کر دے تو اس کے ذمہ دار ہوتے کون کوئی آپ لیکشن لیتے نہیں لیتے بولی آپ لگا ہمنا بہت پریشان ہے ہم لگا آخر بہت ایکشن لیا کوئی ایکشن لے رہا نہیں کر رہا نہیں ہے پر کئیسا کریں گے اگر یہ بچی کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا اگر کل کے دن کوئی بچی کے سنگات حادثہ ہو گیا مصطفہ میں تو اس کی ذمہ دار جل پلی کے منسپل رہیں گے یہاں کے ذمہ دار اب ہمارے بچی کے سنگات ہوگا کوئی اور دوسری بچی کے سنگات نہیں ہونا اگر وادے مصطفہ میں کوئی بچوں کے سنگات ایسا ہوں گا نا اس کے ذمہ دار جل پلی کے منسپل رہیں گے بس اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ہوں میں یہ وادے مصطفہ سے بوری ہوں میرے بچی کو کتا گاڑا کل ساڑھے چر بڑے کے ٹائم پہ بہت پریشان ہوں میں یہ بچی کو ہر پیوں یہاں پر دوا خنم کو لے گئی تھی میں گورنمنٹ ہسپٹل میں بھی لے گئی پرائیوٹ میں دالنے کے لیے میکن پیسہ نہیں تھا میرے شاور بھی نہیں ہے دو سال ہو گیا چھوڑ کے چلے گئے بچی کو میرے بچوں کو دو لڑکیاں ہیں میرے کو میرے کو دیکھنے کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے میرے والد کے پاس ہوں میں والدہ میرے ماں باپ کے پاس ہوں میں بھی بہت پریشان ہوں میرے ہاتھ میں میرے پیسہ بھی نہیں ہے میرے بچی کو کوسس پرائیوٹ دوا خنم ملنے کے جو ملنے کل سے بہت پریشان ہوں کیے بچی میری کھتے tutto جربے چلدہ و کیchool coupe 4 سال کی ہے بچی میری بہت پرشان ہوں مجھا تھا на ہاتھ پر اکھی جی پر آنکھ میں یہ پر آنکھ پر آنکھ روئے پھر آنکھ دی پر آنکھ پنا چھوڑی نیدی بچی آپ نے بچی بری بیچین ہوئی رات ہمارے بچی کو میری پوری میں بہت پریشان ہوں میں بھی مزلی لے کے بھاگی نیتا کتا میری بچی کو کل کان لے کے چلی آتا تھا کہ میں کوئی خود نہیں معلوم تھا کاروے کری ہیں آپ لاؤں کتا کے پیچھے میں بہت پریشان ہوں میرے شوہر بھی نہیں ہے میں کو دیکھنے والے بھی کوئی بھی نہیں ہے میرے کو میرے محبب کے پاس ہی چھمیں دو سال سے دو لڑکیاں ہمیں کوئی چار سال کی اور دو سال کی بچی ہے جی پولیس می میری مدد کیٹھے آپ لاؤں اور میں بہت پریشان ہوں میری بچی کے ساتھ میں آج یہ ہوا ہے ہاتھ یہاں کل و biological کی در کس کے ساتھ میں نہیں ہوسکی نہ سکتے ساتھ کاروے کریے اس س Sau پوالیسالوں ریکویسٹ ہے کہ یہ خودوں کے پیچھے کچھ کروئی کریے آپ لواؤں میری بچی کے ساتھ میں ہوا کل اور کسی بچی کے ساتھ میں نہیں ہوسکی میرے دو بچیوں کو دیکھتے جیوری مائی میرے شہر تو نہیں ہے دو سال ہوگی آنے چھوڑ کے چلے گئے بچی کو میرے لے 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 کان سے لے آتا تھا کہ بچی کو میرے پلیز سختیں سکتے ہیں آپ سب سے کار ہوئے یہ مدد ہے کہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز میری جو بھی ہو سکا آپ نے میری مدد کی اسلام علیکم میں جلپلی مونچی پل سے بات کری وادی مصطفہ سے یہاں پر کتے بھوت ہو گئے کتوں کو کون نہیں پکڑ رہے کتے بار خط tended بھو رہے کتے گھر مرد کی بکری ہون کو پورے بچے چھوڑے تو گھر کو بھروسہ نہیں ہے چار چار پن بچوں کو پھرا دیا بکری بچوں کو ہمارے گھر کے بستی تک я اور بچوں کو کھلا ایک بچوں کو بکری کے بچے کو کتا پکڑا تو پورے دے ڈے پورے فار دیئے اس کے اچھا نہیں دی کرا آپ کتوں کی باری ہے بچوں کو چھوڑنے کے لیے بھی ڈر ہو رہا کہ آخ صاحب لوگ کو جارے بچے ایتا دل میں دل نہیں رہتا اس لئے زرہ ریکویسٹ ہے کہ زرہ ہمارے بس پیسے کتوں کو زرہ پکڑنے کی کوشش کریا مصطفا مصطفی 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 میں بھوت ہو گئے کتے سارا دن زرہ اس سے پہلے دیئے تھے مگر کوئی کچھ نہیں کر سکے ایک مہنا پہلے ہی دیئے تو کچھ گاڑی آئی تھی کچھ بھی گاڑی نہیں کوئی نہیں کدھر نہیں ہاں بھی جاتے بولے مانگر کہ اب تک کچھ کچھ نہیں آئے اس لیے تو بکری کے بچوں کو چھوڑنے ڈر ہو رہا بکریان کو چھوڑنے ڈر ہو رہا ہے انسانوں کے بچوں کی باری آئی اس لیے اب یہ زمزم ہٹھل کے پاس ایک بچی کو پھار دیا کتر دیا کتے انسان کی بچی کچھ کٹے بچی زمزم ہٹھل نے کلی کلی کا واقعہ آئی ہے اس لیے کتے رات میں بیس پچیس کتے ہیں بس گھران کے سامنے سے ایک بھی سو مولے مانگر اب تک کچھ نہیں